بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویرز کو میرے پیارے اس چینل میں پیار بھرا سلام امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے پھلو کا بادشاہ ہے آم تو آم کا ہے سیزن تو ہم بنا رہے ہیں آج کل آم کی مزے دار مختلف ورائٹی سکواش ڈیزرٹ آئس کریم وغیرہ تو آج ہم مینگو جوس بنا رہے جا رہے ہیں تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لیے ہیں ایک کلو کچھے آم اور ایک کلو پکے آم ان کے چھلکے اچھی طرح اتار کر ہم ان کو کٹ کر لیں گے چاہے باریک پیسیز میں چاہے موٹے سلائسیز میں وہ آپ کی مرضی ہے آج ہم بغیر کیمیکل کے بہت مزیدار مینگو سکواش بنائیں گے جو بزار سے بہت ہی زیادہ اچھا گرمے ہم بنا لیں گے مینگو جوس نیسلی اور شیزان کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا گرمے ہم ساف سترے اچھے سے طریقے سے ساف سترے بغیر کسی کیمیکل کے ہم بنائیں گے مینگو سکواش اس میں ہم کوئی سرکا کوئی لیمن جوس کچھ بھی یاد نہیں کریں گے سمپل سا ہمارا جوس ہوگا تیار بہت مزیدار جس کو ہم مہینوں تک استعمال کر سکتے ہیں مہمان بچوں کے چھوٹے بڑے سب پسند آنے والا ہمارا مینگو سکواش تیار ہو رہا ہے تو ہم نے کچھے اور پکی آموں کے چھیکے اتار کر ان کا جو گودہ ہے وہ باریک باریک کٹ کر کے رکھتے جا رہے ہیں بہت مزیدار ہمارا مینگو جوس فروٹی مینگو فروٹی جوس بننے جا رہا ہے بغیر کسی کیمکل کے بغیر کسی ایکسٹرا مسالے کے بہت مزیدار جو ہوگا جٹ پر تیار مہمان آگے ہیں تو فوری اس کو سمپل پانی میں تین چمچ سکواش کو ڈال کر چل پانی ڈال کر اس کو یہاں پر میں نے لیے ہے ایک کلو کچے آم اور ایک کلو پکی آم ان کے لئے ہم چینی استعمال کریں جس کی کوانٹی ہوگی ڈیڑھ کپ یعنی ہمارے پاس آم کا ٹوٹل مٹیریل دو کلو ہے تو ہم ایک کلو چینی اس میں شامل کریں گے آپ ایک سے ڈیڑھ میں ہم ایک کلو چینی شامل کریں گے دو کپ پانی ڈال کر اس کو پانچ منٹ کا پرشو کوکر میں ویٹ لگ لگ لیں گے اب ہم مل دے ہیں آپ سے پانچ منٹ پرشو کو ویٹ لگ لگ بات جی میرے پیار پیار ویورز یہاں پر ہو چکے ہیں ہمارے مکمل پانچ منٹ پرشو کر کو ویٹ لگ لگ ویٹ اچھی طرح گل چکے ہیں اب ہم اس کو گرائن کریں گے گرائن کرنے سے پہلے ہم اس کو تھوڑا ہوا لگ دیں گے اس کو تھوڑا تھنڈا کر لیں گے پھر ہم اس کو گرائن کر لیں گے پریشو کر میں ویٹ لگ آنے کے بعد اس کو میں ایک بول میں چھوڑ دیا کھلا تاکہ اس میں ہوا لگ جائے اور یہ تھنڈا موسیقی 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 دو مینٹ گرائن کرنے کے بار یہ دیکھیں بہت اچھی طرح ہمارا ایک مکسچر بن چکا ہے یہ بیوز اتنا ٹھک ہونا چاہئے جب ہمارے پاس مہمان آگئے ہیں چھوٹے بڑوں کی کوئی ڈیمانڈ ہے تو ہم اس کو دو سے تین چمچ ایک گلاس میں چل پانی میں اس کو شامل کر دیں اور ہمارا مینگو سکوش تیار اس ی طرح ہم گرائنڈ کرتے جائیں گے جائزا کہ میں نے بتایا کہ ہم اس کو مہینوں تک میں فوز کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس مینگو سکوش تیار ہو چکا ہے جس کو ہم ائر ٹائٹ کسی بھی باٹل میں ہم اس کو ڈال کر فریز کر سکتے ہیں دار ہمارا مینگو جوس نیسلے مینگو جوس ہمارا تیار ہو چکا ہے دو کلو آم سے ہم 3 لیٹر ہم نے مینگو سکوش تیار کر لیا جو کہ میرے بچوں کو بھی آیا ہے بہت پسند میری فیملی کو میرے گھر کے چھوٹے بڑے سب کو آیا ہے بہت پسند تو آپ بھی ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا امید ہے آپ کو بھی ریسپی پسند آئے گی ٹرائی زلو کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ